راہل گاندھی نے پہلے بھارت جوڑو یاترہ کنیا کماری سے کشمیر تک نکالی تھی تب ملاڑو کے کنیا کماری سے سات ستمبر کو یہ یاترہ شروع ہوئی تھی تیس جنوری کو جمہ کشمیر کے شرینگر میں اس کا سماپن ہوا راہل گاندھی نے یہ پورا سفر پیدل ہی تیک کیا اور ایک سو پینتالیس دن میں وہ کنیا کماری سے کشمیر پہنچے اس دوران وہ تین ہزار پانچ سو ستر کلومیٹر چلے تھے ان کے ساتھ ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ بھی چلے جو الگ الگ سمودائے کے تھے اس دوران راہل گاندھی لگاتار ایک بات کہتے تھے کہ وہ محبت کی دکان کھول رہے ہیں دیش میں جو نفرت کا ماحول بنایا گیا ہے اس کا علاج صرف محبت ہے نفرت کو نفرت سے نہیں ہرائے جا سکتا اسے محبت سے ہی ہرائے جا سکتا ہے راہل گاندھی کے جب پہلی بھارہ جوڑو یاترہ سماپت ہوئی تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال اٹھنے لگا تھا کہ اس یاترہ میں دیش کا بڑا حصہ چھوٹ گیا یوپی جیسے بڑے راجی کے ایک چھوٹے حصے میں ہی یاترہ نکالی گئی تھی صرف تین دن تک یہ سفر یوپی میں کیا گیا تو بیہار اور بنگال جیسے بڑے راجیوں کے تو قریب سے بھی یہ یاترہ نہیں نکل پائی جس کے بعد پسچم سے پورف تک کی دوسری یاترہ کے تیاری بھی شروع ہو گئی پہلے یاترہ پندرہ اگست سے شروع کرنے کا پلان تھا بات میں ساتھ ستمبر یعنی کی بھارہ جوڑو یاترہ کے ایک سال پورا ہونے پر اسے شروع کرنے کی رڈنیتی پر بھی وچار ہوا دو اکٹوبر کو گاندے جینتی پر بھی یاترہ شروع کرنے کا منتھن کیا گیا کیونکہ یاترہ گجراس سے ہی شروع ہونی تھی لیکن اس بیچ پانچ راجیوں کے ویدھان سبح چنانف سامنے آ گئے جس کارن سے یاترہ شروع نہیں ہو پائے لیکن اب یاترہ کی تاریخ تیہ ہو گئی ہے اور یاترہ کا روٹ بھی تیہ کر لیا گیا ہے تو کب اور کہاں سے شروع ہوگی راہل کی بھارہ جوڑو یاترہ اس پر ہم کریں گے ویسار میں چرچہ نمسکار میں ہوں سربی تو شروع کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ راہل گاندے کی بھارہ جوڑو یاترہ کی تاریخ اور روٹ ہوا تیہ تیر مہینے سے پوری ہوگی بھارہ جوڑو یاترہ دو بھارہ جوڑو یاترہ کی پارٹ ایک نہیں دیش کی راجنیتی کی دیشہ اور دشہ پوری طرح سے بدل دیا بھارہ جوڑو یاترہ جب شروع ہوئی اس کے بعد یاترہ کے مارک پر پڑھنے والے دو راجیوں میں ہی ابھی تک چناؤ ہوئے ہیں دونوں میں ہی پہلے سے ہی بجے پی کی سرکار تھے لیکن یاترہ کے بعد دونوں ہی جگہ کانگریس کی سرکار بن گئی کانگریس کو بھارہ جوڑو یاترہ سے زبردست فائدہ ہوا تو دیش میں بھی ماہور بدلتا ہوا دکھائی دیا اس کے بعد اب کانگریس پارٹی کی اور سے بھارہ جوڑو یاترہ کے دوسرے پارٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے اس بار یاترہ پسچم سے پورف کی اور نکالی جائے گی یاترہ پی اموڈی کے گرہ راجیگ گجرات سے شروع ہوگی اور میگھالے تک جائے گی قریب تین مہینے تک یہ یاترہ چلے گی یاترہ کی تاریخ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ بارہ دسمبر سے یاترہ گجرات سے شروع ہو جائے گی دراصل تین دسمبر کو پانچ راجیوں کے ویدھان سبت چناؤو کی پرینام سامنے آ جائیں گے اور جو اسطحیتی اس سمیں دکھائی دے رہی ہے اس میں ادھیکان شراجیوں میں کانگریس کی سرکار بننے کی سمبھاونا بھی جتائی جا رہی ہے ایسے میں دس ستمبر میں کانگریس کی سرکار کا شپت گرہن بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد پارٹی کا پورا دھیان راہل گاندھی کی بھارہ جڑو یاترہ پر ہی ہوگا راہل گاندھی پہلی یاترہ میں پیدل چلے تھے لیکن دوسری یاترہ میں ہائی بریٹ موڈ میں ہوگی کچھ دور راہل گاندھی دوسرے نتاو کے ساتھ پیدل چلیں گے تو کچھ دور گاڑیوں سے اس کا سفر تیہ کیا جائے گا دراصل کانگریس اس یاترہ کو تین مہنے میں ہی پورا کرنا چاہتی ہے کیونکہ پندرہ مارچ کے آس پاس چناؤ آئیوک دیش میں لوگ سوہ چناؤ کا اعلان کر دے گا ایسے میں یاترہ چناؤ سے پہلے سماپ کرنا ہوگا اس لیے یاترہ میں ہائی بریٹ موڈل اپنایا جا رہا ہے اس بار یاترہ کا موڈل ہوگا ہائی بریٹ پیدل اور واہن دونوں سے ہی نکالی جائے گی بھارہ جوڑو یاترہ جو راج پہلی یاترہ میں چھوٹے وہاں زیادہ سمیدیں گے راہل گجرات اور اتر پردیش پر رہے گا وشیس فوکس راہل گانڈی کی بھارہ جوڑو یاترہ کو لے کر تاریخ لگ بک تیہ ہو چکی ہے اگر بڑا بدلاو نہیں ہوا تو راہل گانڈی 12 دسمبر کو یاترہ شروع کر سکتے ہیں یاترہ گجرات میں پور بندر سابرمتی یا پھر دانڈی سے شروع ہوگی یہ ابھی فلحال تیہ نہیں ہوا ہے ویسے سمبھاونا اسی بات کی ہے کہ یاترہ پور بندر سے ہی شروع ہوگی یاترہ کہاں سے شروع ہوگی اس پر جلد ہی کانگریس ہائی کمار اپنی مہر لگا دے گا ویسے گجرات کانگریس کی اور سے یاترہ کھولی کر پہلے ہی تیاریہ پوری کر لی گئی ہے مہاراست پردیش کانگریس کمیٹی کی افدیکش نانہ پٹولے نے آٹھ اگست کو روٹ کا اعلان بھی کر دیا تھا کانگریس نیتہ پی چیتمرم نے ستمبر میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ پارٹی بھارہ جوڑو یاترہ کی دوسرے چورن کی یوجنا بنا رہی ہے اور اپلان بھی تیار ہو چکا ہے اس بار راہول گاندھی سب سے زیادہ وقت گجرات اور اتر پردیش میں دیں گے گجرات میں دو سپتہ تو یوپی میں دھائی سپتہ راہول گاندھی کی یاترہ چلے گی یاترہ گجرات میں قریب 600 کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گی تو راجستان میں 300 کلومیٹر یوپی میں بھی 700 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تیہ کری جائے گی لیکن یوپی میں پرویش سے پہلے یہ مدھپردیش اور چھتزگڑ سے بھی نکالی جائے گی بھارہ جوڑو یاترہ کی پہلے چورن میں راجستان اور مدھپردیش میں یاترہ نکالی گئی تھی اور اسے زبردست سمرتھن بھی ملا تھا اور اسی کچلتے راہول گاندھی کو یہاں تک کہنا پڑا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ مدھپردیش میں آنے سے پہلے انہیں جیسا سمرتھن ملا شاید اتنا سمرتھن کسی دوسرے راجزمین نہیں ملے لیکن ہر راجزمین جو سمرتھن مل رہا تھا اس کی امید کانگریس کو بھی یاترہ کی شروعات کے سمیں نہیں تھی اس بار بھی یاترہ میں سہیوگی دلوں کو بھی دیا جائے گا نہیں ہوتا اکھلیش جائیان تیجسپی راہول گاندھی کے ساتھ یاترہ میں ہو سکتے ہیں شامل راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کا پورا انڈیا کھٹ بندن کا ہوگا فائدہ لوگ سوچناووں سے چھیک پہلے ہوگی یاترہ پوری گجراز سے میگھالے تیک بھارت جوڑو یاترہ قریب 3500 کلومیٹر کی ہوگی اور اسے 90 دن میں پورا کرنے کا ٹارگٹ بھی رکھا گیا ہے ویسے راہول گاندھی اپنی یاترہ میں جس طرح سے تیجی سے دوری تیہ کرتے ہیں اس میں یہ بھی صاف ہے کہ اگر 90 دن کے اندر ہی ٹارگٹ ہو جاتا ہے تو یاترہ 80 سے 85 دیروں میں ہی پوری کر لی جائے گی یعنی کہ فروری کے آخری میں یا پھر مارچ کے پہلے سبتہ میں ہی یاترہ سماپت ہو جائے گی یہ تیمانہ جا رہا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے پہلے چورن کی طرح اس بار بھی سیوگی دلوں کو یاترہ میں آمنترد کیا جائے گا اور دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس بار سیوگی دل اس یاترہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیں گے کیونکہ اب اس یاترہ سے کانگریس کے ساتھ ہی اس کے سیوگی دل جو اب انڈیا گٹھ بندن تیار کر چکی ہیں سب ہی کو بہت امیدے ہیں کیونکہ راہول گاندھی اس سمیں دیش کے سب سے لوگ پریہ نیتہ بن چکی ہیں ان کے سمرتھن میں لوگوں کی زبردست بھیڑ امرتی ہے بھارہ جوڑو یاترہ پارٹ دو اس سمیں نکل رہی ہوگی جب کچھ ہی دنوں بعد لوگ سبت چناؤوں کا اعلان ہوگا یعنی یاترہ کا زبردست اثر لوگ سبت چناؤں پر پڑھنا تیم آنا جا رہا ہے ایسے میں اس یوگی دل اس یاترہ کے سہارے دیش میں مودی سرکار کے خلاف ونی ماحول کا فائدہ اٹھائیں گے یعنی بھارہ جوڑو یاترہ کا فائدہ صرف پانگریس کو ہی نہیں بلکہ پورے انڈیا کٹھ پندن کو ملے گا بھارہ جوڑو یاترہ کو لے کر اب کانگریس کے اندر تیاریاں تیز ہو چکی ہے یاترہ کے دوران رہل گاندھی ہر بڑے راج میں ایک پریس کانفرنس کریں گے تو کم سے کم ان کی ایک بڑی سبھا بھی ہوگی یاترہ کے مارک پر پڑے والے ایتیہاسک ستھل تک بھی رہل گاندھی پہنچیں گے ساتھ ہی الگ الگ سمودائے کے لوگوں سے بھی وہ ملاخات کریں گے یعنی یاترہ کا سورو بھلے ہی بدلہ بدلہ ہو لیکن بہت کچھ پہلے یاترہ کی طرح ہی ہوگا یعنی اس بار بھی الگ الگ شیطر کے لوگ اس میں شامل ہوں گے جس میں سینہ، ساہت، خیل اور سینیما جبگت کی پرسد حسنیاں شامل ہوں گے تو اسپیشل ریپورٹ میں فلحال مجھے دیجئے ازازت اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کریے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا نمسکار ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں ڈی بی لائیو سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ خبریں آپ تک پہنچتی رہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیو کیونکہ یہاں ہیں خبریں لگاتار